بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ تائف میں جو میرے بسے بھائی ہے ان کے لیے دفاع المدنی کی طرف سے اس وقت کیا اعلان کیا جا رکھا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس سے پہلے شاید ابھی آپ اپنی سکرین پر ویڈیو یا تصاویر دیکھ بھی رہے ہوں گے جی کہ تائف کے تائف سے ہی میں نے یہ تصاویر اور ویڈیو لی ہے تائف کے جبلے احمد لامی ایک پہاڑ اور اس کے اردگیرد کافی بڑے ایریے میں آگ لگ چکی ہے جو کہ جنگل جنگل تو ہم اس کو نہیں بولیں گے یہ وادیہ جی ہے کہ بہت خوبصورت تائف کا ایریہ ہے بہت خوبصورت قسم کا تو وہاں پر یہ آگ لگی ہوئی ہے جو کہ کافی کافی بڑے ایریوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے حالانکہ اس سے پہلے گھاس کی منڈیاں جیسا کہ جدہ جو ریلوے سٹیشن تھا وہاں پر آگ لگنی بلڈگوں میں آگ لگنے کا سلسلہ تو جاری رہا ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہو ہے کہ سعودی عرب کے کسی ایوران ایریے میں حالانکہ یہاں پر کچھ عبادی یعنی کچھ گھر تو موجود تھے لیکن اس ایوران ہی کہا جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا شہر سے کافی ہٹ کر ہے تو ان علاقوں میں اتنی زیادہ آگ لگی ہے جسے بھائی ہیلیکاپٹر اور دفعہ مدنی کی آپ سینکڑوں کے حساب سے گاڑییں وہاں پر اس آگ کو بجانے میں مصروف ہیں اور دفعہ مدنی نے تمام بھائیوں اور سعودی نوجوان ہو چاہے وہ کوئی غیر ملکی خارجی بھائی ہو وہاں پر موجود اگر تھا تو اسے یہی اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے جلد از جلد نکل جائیں چاہے آپ اس آگ سے دو چار پانچ کلو میٹر دور ہی کیوں نہ ہی ہیں اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے اگر آپ کسی بھی طریقے سے دفعہ مدنی کی مدد کر سکتے ہیں اس آگ کو بجانے میں تو وہ مدد بھی ضرور کیجئے گا چاہے وہ پھر وہ خارجی بھائی ہے کوئی یا پھر وہ کوئی سعودی نوجوان لڑکے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود ہیں اور اگر آپ کے پاس کو موٹر پامپیاں کو پانی کا نظام سسٹم موجود ہے اور کسی بھی طریقے سے اگر آپ اس آگ کو بھائی بجھا سکتے ہیں دفعہ مدنی کی مدد کر سکتے ہیں تو دفعہ مدنی کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ آگ سے دور رہیں اور اگر آپ اس آگ کے دو چار کلو میٹر کے اندر ہیں تو آپ بھائی یہاں سے نکل جائیں اپنی جان بچائیں ابھی تک کسی جانی نقصان کا تو ہمیں علم نہیں ہوا ہے لیکن اس کے متعلق جیسے ہی کوئی اور انفرمیشن ملے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اپنی صحت کا خیار کیے گا اللہ حافظ